اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامین و ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہ و بے شک شک آج ہم بڑی شانوں والے حضور شیخ عبدالقادر جلانی حضور گوث پاک کی یارمی شریف کی محفل سجانے کے لئے یہاں پہ موجود ہیں اللہ پاک ہم سب کا اٹھنا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے جیسا کہ سلسلہ ایک شروع کیا تھا کہ مختصر خطاب ہوگا ہر یارمی شریف پہ تو بس چندی منٹ خطاب ہے آج کا ٹائم مزید بارش کی وجہ سے تھوڑا لیٹ ہوئے تو حضور کی شان پہ بس دس پدرہ منٹ لوں گا آپ نے بات کو بڑے غور سے سننا ہے اور سمجھنا ہے بس مختصر تقریر ہوگو تو اب بغیر کوئی تمہید باندھے میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں کہ قرآن کی کوئی بھی اگر تفسیر ہے تو مختلف قسم کی قرآن کی تفسیر تفسیر ہوتی ہیں تفسیر قرآن بالحدیث بھی ہوتا ہے اور بھی ہوتی ہیں لیکن سب سے عالی قسم کی جو قرآن کی تفسیر سمجھی جاتی ہے وہ تفسیر قرآن بالقرآن ہوتی ہیں جو قرآن کی بدد سے ہی قرآن خود ہی تفسیر کر دیتا ہے اپنی کسی آیت کی ہے تو آج تھوڑی سی بات اہد نصرات المستقیم تفسیر قرآن بالقرآن اور حضور کی شان کا ایک واقعہ اور حاضری مکمل ہو جائے گی کہ قرآن میں ہے اہد نصرات المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا تو اب وہ راستہ کیا ہے اس کی تفسیر چاہیے تھی تو قرآن نے خود ہی اس کی تفسیر اگلی آیت پہ کر دی سیرات اللہ زینہ انعمتہ آلہ راستہ ان کا جن پر تیرا انعم ہے یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ راستہ جس پر انعم ہے اب یہ بات سوچنے کی ہے کہ جو بھی سیدھا راستہ ہوگا جو بھی اللہ کا راستہ ہوگا اس پر انعم ضرور ہوگا اس رسے پر انعم ضرور ہوگا تو اتنا کونسیپٹ تو کلیر ہو گیا اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ انعم کس پر ہے انعم کس پر ہے یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے راستہ تو پھر پتا چلے گا کہ یہ سیدھا ہے یا نہیں تو یہ بھی قرآن نے بتا دیا انعم اللہ علیہ من النبیین وصدقین وشہدائے وصالحین کہ انعم ہے لکہ نبیجین پر صدقین پر شہداء پر اور صالحین پر یہ قرآن نے خود ہی اس اپنی چیز کی تفسیر کر دی اور ہماری مشکل کو آسان کر دیا تو نبیجین انعم والے ہوئے صدقین انعم والے ہوئے شہداء انعم والے ہوئے اور سالحین امان والے ہوئے تو انعم والے جو ہیں وہی سراتِ مستقیم ہیں تو اس لئے نبیجین سراتِ مستقیم ہیں سمجھا رہی ہے بات کی نبیجین سراتِ مستقیم ہیں شہداء سراتِ مستقیم ہیں صدقین سراتِ مستقیم ہیں سالحین سراتِ مستقیم ہیں تو پھر میں نام لے کے کیوں نہ کہہ دوں محمد الرسول اللہ شراطِ مستقیم ہے کیونکہ اللہ کا ان پہ انام ہے تو محمد الرسول قرآن کی روح سے ثابت ہو گیا کہ محمد الرسول اللہ پہ اللہ کا انام ہے صدیقِ اکبر پہ اللہ کا انام ہے مولا علی پہ اللہ کا انام ہے امام حسن علیہ السلام پہ اللہ کا انام ہے امام حسین پہ اللہ کا انام ہے امام زین العابدین پہ اللہ کا انام ہے امام حسن مصنع پہ اللہ کا انام ہے اور حضور غوث پاک پہ اللہ کا انام ہے اب اگر اللہ کا انام ہے تو اس قائدے کی روح سے جس رستے پر جس پر اللہ کا انام ہوتا ہے وہی شراطِ مستقیم ہیں وہی سرات مستقی ہے مہتہ رہا کہ جس پر اللہ کا ارام ہو تو اس قائدے کی روح سے محمد الرسول اللہ سرات مستقیم صدیق اکبر سرات مستقیم حضرت عبر سرات مستقیم عثمان غریب سرات مستقیم مولا علی سرات مستقیم امام حسن سرات مستقیم امام حسین سرات مستقیم امام زین العابدین سرات مستقیم امام حسن مسنہ سرات مستقیم حضور غوث پاک سرات مستقیم اور پیر سید علی بادشاہ سرات مستقیم اب کوئی پوچھے کہ پیر سید علی بادشاہ نے یارمی شریف کی محفل سجائی تھی یا نہیں سجائی تھی تو اسے کہہ دینا نہیں صرف یارمی شریف کی محفل نہیں سجائی تھی بلکہ پیر سید علی بادشاہ نے سرات مستقیم کی محفل سجائی تھی سراتِ مستقیم کی محفظ ہا جائی تھی کیونکہ مظہرِ نورِ خدا کیونکہ اللہ پاک کی ذات کا شاکار محمدِ عاظم ہے اور محمدِ عاظم کی ذات کا قدرت کا شاکار وہ سے آزم ہے وہ سے آزم ہے کیونکہ اللہ پاک کا جس پہ کرم ہوتا ہے وہی سراتِ مستقیم ہوتا ہے اب ایک چھوٹی سی برسال دے کے سنگاتا ہوں کھیتی باری سمجھتے ہو کاشت کاری کھیتی باری اکثر کھیتی باری کرنے والے لوگ یہاں پہ موجود ہیں تو کھیتی باری کے لیے دو چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں کھیتی باری کو کامیاب بنانے کے لیے ایک سیٹ بیٹ جسے کہتے ہیں اس کا اچھی کوائیٹی کا ہونا بڑا ضروری اور دوسرا زمین اور اس علاقے کی آپ وہ ہوا کا موافق ہونا بڑا ضروری ہے اگر دونوں چیزیں ٹھیک ہوں گی تو پھر جا کے فصل جو ہے کامیاب اگر دونوں میں سے ایک چیز ہے دوسری نہیں ہے تو پھر وہ کامیاب نہیں ہو سکتی عراق کی خجور اگر ادھر ملک وال پہ لگا دی جائے تو وہ کامیاب نہیں کیونکہ اس کا بیٹ چاہے جتنا اچھا بھی ہو یہاں کی آپ وہ ہوا خجور کو سوٹ نہیں کرتی پنجاب کا باسماتی چاول بڑا مشہور ہے اگر جا کے سعودی عرب میں لگا دیا جائے تو ہو جائے گا کیوں آپ وہ ہوا اس کو سوٹ نہیں کرتی اسی طرح کینیا کی چاہے ادھر لگا دیں تو اسے بکریاں بھی نہیں کھائیں گے حالانکہ اس کے بیٹ میں کوئی شک نہیں تو جب اسلام کی کھیلنی باڑی کو آگے بڑھانے کی بات آئے اسلام کو آگے بڑھانا کا سود ہوا تو مدینہ کے درمار میں بیٹ کو بہت قسم کے تھے لیکن ابھی کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ کس علاقے میں کون سا بیٹ مجھ رہا ہے عراق بے وفاؤں کا شہر تھا عراق اہمشینوں کا شہر تھا عراق طاقت کی آگرے چھکنے والوں کا شہر تھا اس لیے اب بقصود یہ تھا کہ عراق میں کوئی آنا بیٹ بھیجا جائے تو نوی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں عراق میں ایسا بیٹ بھیجا کہ عراقی کہ عراقی سورہ جنگلتے تو اسے سلام کرتے سورہ جنگلتا تو اسے سلام کرتے اس حسنی کا نام شیح حبدالکہ درجلانی اے وحسیہ خسستی کا نام گھوسے آزم تو یہ گھوسے آزم کی فیض کا ہی کمال تھا اور انہوں نے حنا پاک کی قدرت سے ان کی شخصیت میں اتنا روب اور دب دبا تھا کہ عراق میں کوئی نیک آدمی چور نہیں بن جاتا تھا بلکہ چور ہی ولی بن جاتا تھا یہ وہ سیادوں کی تعلیمات کا یہ اثر ہوا تھا کہ کوئی نیک پھر چور نہ بنا بلکہ چور ہی ولی بات تو کب اس بات واقعہ بڑھتے ہوئے ایک واقعہ واقعہ آپ کے ساتھ سے سنا ہوئے ہوتا تھا لیکن میں نے اس سے کچھ اور پرانا لینا ہے کوئی اور اس سے چیز آخص کرنی تھی تو گوھر کریے گا تقریب کے آخری پانچ میں تو اس کے بعد ذرا بات پر دیا رہا ہے واقعہ آپ جانے سنا ہوئے لیکن اس پر سے نتیجہ کچھ نکال رہا ہے اپنے شاہد صاحب بغداد میں ایک شخص جسے پیر نہیں پہن رہا تھا بغداد میں ایک شخص تھا اسے کوئی پیر نہیں پہن رہا تھا پھر نار کافی عرصہ پیر کی تلاش میں رہا دھوٹنا رہا لیکن اسے پیر نہ منا اب بات تو تجو کی ہے اوہ حضور گوست پاک کے دور میں پیرانے پیر کے دور میں لیکن اسے پیر نہ ملے خیر تھکھ آ کے ایک دن بہت 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 پریشان سلا ہو اور اپنے رب سے کہنے لگا کہ آج میں عشاء کی نماز کے بعد بغداد کے اس گیٹ میں بیٹھ جاؤں گا جو شخص پہلے آ جائے گا صبح یا رات کو لیٹھ نہیں میں اس بندے کا مرید ہو جاؤں ہوں تو وہ شاہ سے ادھر بیٹھ گیا عشاء کے بعد ادھر بیٹھ گیا اب راہ کا پچھلہ بیٹھ ایک چور چوری کرنے کے لیے آ رہا ہے چور چوری کرنے کے لیے آیا شہر کے دروازے پہ جو گیٹ تھا جو بندہ بیٹھے ہوگا تو جسے پیر نہیں مر رہا تھا ادھر پہنچا جب پہنچا ادھر سے پیر نے لگا بندے نے دیکھا کہ میرا پیر تو آگیا اس نے چور کا پاؤں پکڑ گیا میں نے تو چور کر گیا کہ کسی نے مجھے پہچان تو نہیں لیا پھر وہ بندہ نیچے سے بولا کہ تم ہی میرے پیر ہو میں نے تجھے اپنا پیر بنا لیا تو چور نے کہا کہ میں تو بنگار ہوں سیاہ کار ہوں میں تمہارا پیر کیسے ہو سکتا ہوں تو وہ بندہ اپنی بات پہ بزرت تھا نہیں تم ہی میرے پیر ہو تم ہی میرے پیر ہو اب چور نے سوچا کہ اگر میں اس کے ساتھ اسی بیعث میں لگا رہا تو چوری کا جو میں نے پروگرام بنایا ہے وہ تو پھر لیٹ ہو جائے گا یا میں کر ہی نہیں پاؤں گا ٹیم گزر جائے گا تو اس نے اپنے ذہن میں ترقیب سوچی اچھا میں ہی تمہارا پیر ہوں مجھے پیر مانتے ہو کہا ہاں پیر مانتا ہوں تو میرا حکم مانو گے کہا مانو گا میرا پاؤں چھوڑ چور نے کہا میرا پاؤں چھوڑ تو نیچے جو بندہ تھا جو مرید ہونا چاہتا تھا اس نے کہا کہ پاؤں تو میں چھوڑوں گا لیکن وعدہ کرو کہ تم مجھے مرید بناو گے چور نے کہا ہاں ٹھیک ہے واپس آ کے میں تمہیں اپنا مرید بناتا ہوں وعدہ کرتا ہوں ادھر سے نکلا اور چوری کرنے کا پروگرام کدھر تھا بھلا اس کا چوری کرنے کا پروگرام تھا حضور گو سپاک کے گھر میں جاؤ کے کیونکہ اس نے دیکھ لیا تھا کہ ادھر تو بڑا لنگر چوبیس گھنٹے لگا رہتا ہے جب دنیا کو اتنا کھلاتے ہیں تو گھر میں کتنا مال ہوگا لیکن اسے ابھی اس چیز کا پتہ نہیں تھا گھر میں جاتا ہے داخل ہوتا ہے اندھیرہ ہے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے کچھ ہاتھ میں نہیں آ رہا کئی سے کوئی لوٹا ہاتھ میں آ جاتا ہے چٹائی ہاتھ میں آ جاتی ہے سوچ رہا ہے کہ مال تو ادھر بڑا ہونا چاہیے لیکن مال ہے نہیں اتنے میں حضرت خضر علیہ السلام حضور گوث پاک کے گھر میں وہ بھی آ جاتے ہیں وہ جب آتے ہیں حضور گوث پاک سے ملتے ہیں کہتے ہیں کہ تاجکستان میں جو آپ کا جو آپ کا عبدال تھا وہ فوت ہو چکا ہے تو ادھر نیا عبدال اپائنٹمنٹ کرنا ہے تو ادھر حضور نیا عبدال اپائنٹمنٹ کر دے حضور گوث پاک نے حضرت خضر سے فرمایا تو جو میری طرف حضرت خضر سے فرمایا کہ یہ جو سات کمرے میں بندہ آیا بیٹا ہے اسے پکر کے لئے اسے پکڑ کے میرے پاس لیا حضرت خضر کے پکڑا اس چور کو اب چور کی کیا مجال کے حضرت خضر پکڑے تو چھوڑا لے اسے لیا ساتھ حضور گوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے حضور گوث پاک نے نظر ڈالی اس پہ اسے سینے سے لگا لیا سینے سے لگایا دبایا نہ چلا نہ چلی نہ تین دن کا چلا نہ چالیس دن کا چلا سینے سے لگایا اور نگاہ ایسی ڈالی کہ اس کے دل کی دنیا ہی بدل گئے چور پہ نگاہ ایسی ڈالی کہ اس کے دل کی دنیا بدل گئی جب دل کی دنیا بدل گئی تو پھر اس پہ اور راز تھو گئے اور حضرت خضر کو فرمایا کہ آپ کسے ہی میں نے اس جگہ کا نیا عبدال مقرر کیا ہے چور جب جب مل کے ہاتھ چون کے جانے لگا تو فرمایا نہیں رک وہ جو گیڑ پہ بندہ بٹھا آیا ہے پہلے اسے بھی تو اپنا مرید بناتا جائے وہ جو گیڑ پہ بندہ بٹھا آیا ہے پہلے اسے بھی تو اپنا مرید بنا تو اس سے پتہ یہ چلا کہ بعض دفعہ مرید کا عقیدہ ہی اتنا سچا ہوتا ہے کہ پیر کا درجہ بھلا تو ہو جاتا ہے یہ اس مرید کا عقیدہ تھا جو گیڑ پہ بیٹھا ہوتا تھا تو اس بات سے ثابت یہ ہوا کہ اپنے عامال پہ اکڑا نہ کرو حضور گوست پاک اور ان کی اولاد کے ان ولیوں کی درگاہوں پہ جایا کرو کیونکہ جب یہ چور کو ولی بنا دیتے ہیں تو جو محبت کا بھول لے کے آئے اس کی حقیقت کا عالم کیا ہوگا اگر چوروں کو ولی بنا دیا جاتا ہے اب کسی نے مجھ سے پوچھا کہ کیا واقعی حضور گوست پاک نے چور کو ولی بنایا تو میں نے کہا ہاں بنایا گھڑا سمجھتے ہو گھڑا گھڑا سمجھتے ہو نا مٹی کا ہوتا ہے اب اگر گھڑے میں پانی نہیں ہو تو کوئی گھڑے میں ہاتھ مارے تو اسے کیا ملے گا بولو نا جی جا کرو پانی ہو تو پانی میں کوئی ہاتھ مارے تو کیا ملے گا پانی ملے گا اگر اسی پانی کی جگہ شہد ہو تو پھر کوئی ہاتھ مارے تو کیا ملے گا اور اگر اس کی جگہ دودھ ہو تو پھر کوئی ہاتھ مارے تو اسے کیا ملے گا تو جہاں پہ کوئی ہاتھ مارتا ہے جو چیز اس میں ہو تو وہی ملتی ہے نا ابے حضور غوث پاک کے گھر میں جب ولایت ہے چورائے کا ہاتھ مارے گا تو اسے کیا ملے گا تو وہ ہاتھ مارے گا تو اسے ولایت ہی ملے گی تو پھر یہ بات ذہن میں رکھنا کہ جس طرح پہ ہاتھ مارنے والوں کو ولایت مل جاتی ہے اس طرح پہ دل دینے والوں کو تو کیا کیا ملتا ہوگا بما علینا علی البلا گرم